اسلام علیکم میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل بگا گھوجی چند دوز پہلے ایک خبر سامنے آئی کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑا نام رکھنے والے فٹبالر رونالڈو نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کوک کی بوتلے ہٹائیں اور پانی کی بوتل رکھتی اور اس کے چند ہی دن کے بعد کوکا کولا کے شیئرز میں نہ صرف کمی ہوئی بلکہ کل ملا کے اسے چار ارب ڈالر کا نقصان بھی اٹھانا پڑا یہ ناظرین ایک ایسی خبر ہے کہ جس خبر کے سامنے آنے کے بعد یہ سلسلہ پھر چل نکلا اور اس خبر کی جو اثرات ہیں اس کی صرف بوتل ہٹانے کی جو پوری دنیا میں تشہیر ہے اور اس کی وجہ سے جو چینجز آئی جانے کہ جو کمپنیاں ہیں وہ کس طرح چونکی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا اس نے تو کوک کی بوتل ہٹا کے رکھ دی مگر اس کے بعد ناظرین جو ہوا وہ یہ ہوا کہ اگلے ہی دن فرانس کے مسلم فٹبالر پاول پوگبا نے اپنے سامنے سے بیر کی بوتل ہٹا دی اس نے جب یہ بیر کی بوتل ہٹائی اور پھر اسی طرح اٹلی کے فٹبالر مینول لوکا ٹیلی نے بھی کوک کی بوتل ہٹا کے جو پانی کی بوتلے تھی وہ اپنے سامنے رکھ دی اور ان کے اس چھوٹے سے عمل کے نتیجے میں کیونکہ ناظرین جو رونالڈو ہے اس کے کم از کم کل ملا کے سوشل میڈیا کے حوالے سے پانچ سو پچاس میلین کے قریب فالوورز ہیں جو اس کو پسند کرتے ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں مختلف سوشل میڈیا جو ویب سائٹز ہیں ان کے ذریعے سے تو اتنی بڑی فین فالوونگ والا یہ بندہ جب یہ کام کر گیا تو اس کے بعد جو دوسرے کھلاڑی تھے انہوں نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا یہ جو رونالڈو ہے بیسیکل ہی ناظرین یہ کولڈ رنگز اور جو بیر وغیرہ ہوتی ہیں ان کے بڑا خلاف ہے اور یہ بہت بار بہت سے مقامات پر اس نے ایسی باتیں بھی کی ہیں اس نے ایسی اشارے بھی دی ہیں دنیا کو نوجوانوں کیونکہ آپ ان کے استعمال سے خود کو پیچھے ہٹائیے کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے مگر یہ کھل کر یہ بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جو برینڈز ہیں کتنا بڑا برینڈ ہے یہ سپانسرڈ کھلاڑیوں کو کرتے ہیں ان کی ٹیموں کو کرتے ہیں اور یہی کچھ اس بار بھی ہوا ہے کہ جب یہ سلسلہ چل نکلا تو پھر یونین آف دی یورپین فوٹبال اسوسییشن نے یورو کپ 2020 کے دوران سپانسرڈ مشروبات کی بوت نے ہٹانے پر کھلاڑیوں کو اور ان کی ٹیموں کو جرمانے کرنے کا اعلان کر دیا یعنی کہ آپ اس کا افیکٹ دیکھیں کہ یہ پھر آگے سے جو کوک جیسا ایک بڑا مافیا ہے وہ اس نے کس طرح افیکٹ کیا ان کی پوری ٹیم کے اوپر بھلکہ پوری ٹیم کیا پوری یورپین فوٹبال اسوسییشن کے اوپر اور اس بات کو یقینی بنوایا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہے ہیں تو رونالڈو نے یہ جو ایک اشارہ دیا ہے پوری دنیا کو اور اس نے اتنا بڑا جو رسک لیا ہے اتنے بڑے برینڈز کے ساتھ وہ سامنے جو کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد جو مسلم کھلاڑی ہیں انہوں نے بھی یہ کیا پھر اس کے بعد ایک اور کھلاڑی نے بھی اٹلی کے فوٹبالر نے بھی یہ کیا تو یہ بیسیکلی نازلین ایک پیغام ہے کہ یہ جو کوکا کولا اور دیگر مشروبات ہیں یہ انسانی زندگی کے لیے انتہائی نقصان دیں ہیں مگر ان کے جو ایڈز ہیں ان کے جو اشتہارات ہیں وہ بڑے خوبصورت بنا کے پیش کیے جاتے ہیں اور ان اشتہارات میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسٹمر یا جو نوجوان ہے اس کو اس طرح اٹریکٹ کیا جائے کہ وہ جب دکان پہ جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ مجھے کوئی مشروب دو بلکہ وہ نام لے کہ مجھے کوک چاہیے یا مجھے سپرائٹ چاہیے یا مجھے پیپسی چاہیے اور اسی طرح ہی آج کل ہمارے معاشرین میں ہے ہر کوئی اپنے پسند کا نام لے کے بتاتا ہے کہ مجھے یہ والی بوتل چاہیے تو یہ چیزیں رکمانے میں رونالڈو نے یہ جو کام کیا اور اس کے بعد جو کھلاڑیوں نے کام کیا تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہمیں بھی سوچنا ہوگا حکومتوں کو سوچنا ہوگا کہ آخر ان جو مشروباتیں کے بارے میں سخت قوانین کب بنایا جائیں گے